نوستکار سچ کا سامنا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کبار دوستوں آپ جانتے ہیں کہ یہ اتحاس پر آدھر شنکلہ ہے اور اس میں ہم احتحاسک ہسکیوں اور احتحاسک بھٹنوں کی چرچہ کر رہے ہیں اگر کسی ایک مسلم بادشاہ کی بات کی جائے جس کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا جو سب سے زیادہ بدنام ہے بھارتیوں کی نظر میں وہ اورنگزیب ہے حالانکہ اس نے مغل سلطنت کو سب سے ادھک وستار دیا تھا اور لگ بک پورے بھارتی مہاگویت میں اس کا اداج قائم ہوا تھا اس کے شاسنکال میں ہندوستان کی جی ڈی پی دنیا کی ایک چوتھائی جی ڈی پی کے برابر تھی اور پورا پشکنی یورپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جی ڈی پی کے دھوت کے معاملے مگر پھر بھی وہ بدنام ہوا اور بدنامی کی سب سے جو بڑی وجہ رہی یا سب سے بڑی وجہ بنائی گئی وہ یہ کہ وہ ہندووں کے خلاب تھا اس نے ہندووں کے مندر توڑے ہندووں کو پریشان کیا ہندووں پر ٹیکس لگائے وغیرہ وغیرہ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اورنگ جیب سچ مچ میں اتنا اتیاشاری راجہ تھا ہندو بیرودھی راجہ تھا مندر توڑنے والا تھا یا یہ جو پچار ہے اس میں کوئی بیچار تھا رہا کوئی راجنیتک پریوجن بھی کام کر رہے ہیں تو آئیے اب شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ اتحاس کے جانکار اور ساماجی کارکرٹا ڈاکٹر رام پنیانی جڑ چکے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر پنیانی آپ کا سواگت ہے کارکر میں بہت دھنیواز بہت دھنیواز آپ کا میرا سب سے پڑا اور پہلا سوال یہی ہے کہ اورنگ زیب اتنے نشانے پر کیوں رہا ہے اورنگ زیب کو کیوں اتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر اتنے آروپ کیوں لگے ہیں اور کیا یہ آروپ ہم ایک ایک کرتے آئیں گے لیکن ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے دیکھیں ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے دیکھیں ٹارگٹ کی روپ سے جیسے مسلمان راجاؤں میں میں نے بتایا کہ مغل ونش تو آخر میں آیا اس کے پہلے بہت سارے الگ ونش تھے غلام خجبید وغیرے وغیرے اور ہر ایک راجہ الگ الگ پرکار کا تھا تو اس میں اورنگ زیب میں خاص بات یہ تھی کہ وہ یہاں وہ تھوڑا ایک کٹر تھا جیادہ کٹر تھا سنی تھا مولاناؤں کے پرباہوں میں تھا اور جیسا کہ یہاں اس کو سب سے خراب مانا جاتا ہے اگر آپ پاکستان کا اتحاس دیکھئے تو اس کو سروشش راجہ مانا جاتا ہے وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ایسا راجہ تھا جو نیک کی کے راستے پر چل کر راج کھجانے سے پیسہ نہیں لیتا تھا خود کے لیے وہ توپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کے اسے کمائی کرتا تھا مطلب تو اس کے دونوں پہلو ہیں جیسے میں نے کہا کہ سامپردائی کی تحاس کا یہی طریقہ ہے ایک طرف تو اس کا اس طرف ہماری طرف استعمال ہوا گیا ہے اور اس کے دوسری طرف وہ بھی ہے اور اورنگزیب کے جیون سے جڑی ہوئی دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہائلائٹ ہو جاتی ہیں وہ ہائلائٹ جیسے ہو جاتی ہیں خاص طور سے وشونات کے مندر کے بارے میں جزیہ ٹیکس کے بارے میں اور سکھ گروہ تیک بہدر کی ہتیا کے بارے میں یہ تین چیزوں کے قارن شاید اس کو کندر بدلو بنا کر پوری طور سے زیادہ سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک تکٹرتہ تھی وہ اسلام کا بہت پابند تھا اس نے شریعہ قانون لاغو کرنے کی کوشش کی لاغو کیا ہی تھا بھلکہ کرنے کی کوشش کیا کی تھی جزیہ کر بھی لگایا تھا ٹیکس بھی لگایا تھا تو یہ اس کی کیا اس کی آدھار پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو شاشن بیوستہ تھی وہ بھید بھاوکاری تھی نہیں اس کی شاشن بیوستہ بلکل بھی بھید بھاوکاری نہیں تھی اگر ہم اس کی شاشن بیوستہ کو دیکھیں تو اس نے اپنے پرشاشن کے پہلے بیس سال تک جزیہ ٹیکس بھی نہیں لگایا تھا نمبر ایک نمبر دو اگر ہم اس کے پرشاشن کا سٹرکچر دیکھیں اور جو آتھر علی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کمپوزیشن آف مغل ڈائنسٹی اس میں جو اورنگ جیب کا علے کھاتا ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہندو راجاؤں کی سنخیا جو پہلے کم تھی چوبیس پرسنٹ تھی بیس پرسنٹ تھی اس کے پہلے اورنگ جیب کے سامنے وہ بڑھ کر تیس پرتیشت ہو گئی تھرٹی تھری پرسنٹ اور یہ میرے خیال سے ہائیس تھا اور تیسرا جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے راجے کا بھی جو وستار کیا تو راجے کا وستار کیول لڑائی سے نہیں ہوتا کہیں سندھی کرنا پڑتا ہے کہیں دوستی کرنا پڑتا ہے الگ الگ پرکار کے راجاؤں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی انہوں نے جو کیا اس میں بھی ان کی ایک چالا کی سمجھداری دونوں تینوں چیزوں کو ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیول پکش پاتی ہی نہیں تھا اس میں باقی بھی چیزیں تھی جس کے آدھار پہ اس نے 48 سال تک شاسن چلایا اب یہ ہو کیا گیا کہ ایک تو سمپردائک راجنیتی کو کوئی ٹارگٹ چاہیے تو اس کے بارے میں یہ فیلایا گیا کہ وہ دھرمانتران کر رہا ہے جبردستی اس کو ہم اگلے اپیسوڈ میں بھی کبھی دیکھیں گے کہ جب تک وہ سوامن جنیو نہیں جمع کرتا تھا تب تک وہ کھانا نہیں کھاتا تھا اب اس کا ترکیق طور پر سوچئے سوامن جنیو میں کتنے جنیو آتے ہوں گے ہزاروں کے قریب آتے ہوں گے تو اگر وہ دن میں دو بار بھی کھانا کھائے تو یا کیا ہزاروں لوگوں کو مار کے وہ کھاتا تھا یہ بھی بالکل غلط ہے اور دوسرا جو اس نے دھرمانتران کی شرطیں رکھی وہ کیول ان لوگوں کے خلاف رکھی جن کے خلاف اس کی راجنیتی پرتیب دوندتا تھی اور خاص طور سے جیسے سمبہ جی مہاراج اور اس کے بیچ میں وہ اس کا جب پلڑا بھاری ہو گیا تو اس نے اس پرکار کی شرط کو رکھا پر عام لوگوں کے لیے اس پرکار کا کوئی اس نے یہ نہیں کیا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا جیسے جزیہ کے بھی آپ نے کہا جزیہ کا بھی میں تھوڑا شروعات میں ہی دے دوں کیونکہ جزیہ کے بارے میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے تو مدی یوگین اتحاسکار پروفیسر ہربنس بکھیا جو ابھی بھی بہت ایک بڑے اتحاسکاروں میں سے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے اورنگزیب نے اپنے پرشاسن کے پہلے بیس سال میں تو جزیہ لگایا نہیں بعد میں اس کے خجانے میں کچھ کمی ہونے لگ گئی کیونکہ وہ دکشن کی طرف وستار کر رہا تھا تو اور اس کو ہمیشہ مولاناوں کا دباؤ تھا کہ آپ جزیہ لگائیے مولانا لوگوں کا آرگیمنٹ کیا تھا کہ ہم مسلم ہیں تو ہم کو اپنا ورچسو دکھانا چاہیے جبکہ اورنگزیب اس کو ایک پرشاسنک طریقے سے لے رہا تھا اور اس سے جزیہ لگانے سے کوئی اپنا دھرم نہیں بدلتا جزیہ لگانے سے کوئی دھرم نہیں بدلتا دھرم کوئی اتنی سچی چیز نہیں ہے اور اس میں خاص طور سے جزیہ کے کارن اپنا دھر ہندو دھرم چھوڑ کے مسلمان بننے کا تو کارن ہی نہیں تھا کیونکہ جزیہ جو تھا وہ آپ کی انکم کا 1.25% انکم کا 7% تھا اور اس میں بھی مہلاؤں پر ماف تھا وردوں پر ماف تھا برامنوں پر ماف تھا تو سماج کے ایک طب کے پر اور اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کے روپ میں آپ کو زکاة دینا پڑتا ہے اور زکاة آپ کی انکم کا 1.5% ہے 2.5% تو یہی سے یہ آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جزیہ لگانے کا عدیش دھرمان ترن کر رہا تھا جزیہ لگانے کے بہت سارے اور اس کے اوپر دباؤ رہے ہوں گے اور یہ بھی دیکھئے کہ جنرل بھی کہہ دیتے ہیں کہ سبھی مسلمان راجاؤں نے جزیہ لگایا جو بھی غلط ہے اپنے آپ میں کچھ تھوڑے مسلمان راجاؤں نے لگایا اور اس میں سے اورنگ زیب ایک تھا اور وہ بھی میں کہوں گا اورنگ زیب نے اپنے پرشیاسن کے اترارد میں ہی اس کو لگایا اس کے پہلے اس نے بھی کوئی اس پرکار کا جزیہ ٹیکس نہیں لگایا جی کیا اورنگ زیب کی چھوی کٹر کی اس لیے بھی بنی کیونکہ وہ اپنے پورورتی راجاؤں کے مقابلے تھوڑا زیادہ دھار بھی تھا زیادہ کٹر تھا اکبر اور جہانگیر کے مقابلے اور دوسرا یہ کہ دارہ شکو جو ان کے بھائی تھے وہ بہت ادار تھے اور میل ملاب پر یقین رکھتے تھے اور ان کو اس نے مروا دیا تھا تو کیا اس وجہ سے بھی ان کی ایک چھوی شیطان والی بنا دی گئے اب یہ کہنا مشکل ہے پر یہ بات مشکل ہے آپ نے جو اکبر اور دارہ شکو کی یاد دلائی اس کے بارے میں ہم پھر سے کبھی چرچہ کریں گے جب ہم بھارت کی ملی جولی سبیتہ کی بات کریں گے تو اس میں جیسے دارہ شکو اس کا بھائی تھا اور دارہ شکو یہ جہانگیر کا فیوریٹ تھا جہانگیر کو لگتا تھا کہ دارہ شکو نے اس کا اترادھکاری جہانگیر نہیں شاہ جہانگیر کو لگتا تھا سوری شاہ جہانگیر کو لگتا تھا کہ دارہ شکو نے اس کا اترادھکاری بننا چاہیے اور دارہ شکو جو تھا وہ ادھیاتمی کروارتی تھا اس نے اپنی شدوں کا انواد پرشین میں کروایا اور اس کا میل ملا سنتوں سے اور دوسرے لوگوں سے رہتا تھا اس کے مقابلے میں اورنگ زیب ایک اپنی اسلامی چھوی کو لے کر رکھتا تھا اور ستہ کے لیے وہ مولاناوں کو بھی اپنے ساتھ میں رکھتا تھا واسط وقارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولاناوں کو ساتھ میں رکھنے ستہ کو یہ آدھین کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ compare contrast جو ہے اب کیا اتحاس کے کسی ایک کارن کو ڈھونڈنا مشکل ہے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مل گئی ایک طرف دارشی کو ہے پھر دوسرا اس نے ستہ میں آنے کے لیے اپنے پیتا کو بھی قید میں رکھا یہ چیزوں کو ایک ایک کر کے ملا دیا تو وہ جو سب critical mass سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پھر ایک چھوی بنتی ہے اور پھر چھوی بنتی ہے تو پھر اس میں لوگ اور مسالہ اور وہ سب ڈالتے رہتے ہیں تو جس سے اس کی وہ چھوی بنت گئی اور یہ بھی دیکھئے کہ جیسے ادھر یہ چھوی بنت گئی تو پاکستان میں اس کی اُلٹی چھوی ہے اور پاکستان میں اس کے وہ پہلوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی ویکتی کو آپ اس کے چار گھنوں سے نہیں دیکھ سکتے دس گھن ہیں پندرہ گھن ہیں اس میں سبھی کے combination سے سبھی کے میل جول سے ویکتی کا ملیانکن کرنا چاہیے تو یہاں وہ جو چیزوں کو چُنا گیا ہے اُن چیزوں کے آدھار پر اس کو کٹا کی ایک چھوی اس کو دے دی گئی ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مندروں کو توڑنے کیلئے بھی اس کو دوش دیا جاتا ہے اورنگ زیب کو اور جیان واپی مسجد کا بھی حوالہ دیا جو کاشی وشمنات کا مندر ہے اس کے ساتھ مسجد بنانا اس کو نقصان پہنچانا وغیر وغیر کیا اورنگ زیب نے بہت سارے مندر توڑے کیا مندروں سے اس کو نفرت تھی یا اس نے مندروں کو بنوایا بھی مندروں کو مدد بھی کی یہ بھی اس طرح کے پرمان آتے ہیں کہ اجین کے مہاکالیشور مندر کو وہ ہر سال مدد دیتا تھا اور بھی بہت سارے مندروں کو مدد دیتا تھا دیکھیں ایک تو اس میں دو بھاگ ہیں ایک تو اس کی مندروں کے بارے میں اس کی جنرلی جو نیتی تھی جو مندر ٹوٹ فوٹ گئے تھے ان کو وہ مرمت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور اس کے نام پہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ کاشی ویشونات کے مندر کی ہے تو کاشی ویشونات مندر کے بارے میں جو انلیک ہے وہ بھارت کے پور جو ایک کانگریس کے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں اتحاسکار بھی رہے ہوں گے ڈاکٹر پٹا بھی سیتا رویہ ان کی ایک کتاب ہے فیدر سینس ٹون تو فیدر سینس ٹون میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس مندر کا دھنس کروایا کیونکہ وہاں انیٹک کام چل رہے تھے اب مندروں میں انیٹک کام کا چلنا اور ویسے بھی یہ اورنگزیب انیٹک کمولیوں کے بارے میں کافی کڑک تھا اور دوسرا اس کے جو ہندو سہائک راجہ تھے انہوں نے بھی اس کی شکایت کی ہوگی کہ یہ ستھان تو اپاویتر سریکہ ہو گیا ہے کیونکہ جیسے اپاویتر کام ہوتے ہیں تو پھر مندر کی پاویتر ساتھ تو نہیں رہتی تو کاشی ویشونات کے مندر کے بارے میں ڈاکٹر پٹہ بھی سیتا رمیہ کا یہ اولیک ہے اور دوسرا آپ نے جو بتایا کہ مندروں کو دان دینے کا آپ نے کاشی کے آپ نے اجین کے مہا کالیشور مندر کا اولیک کیا دو مندر میں بھی اور ایک اولیک کر دوں ایک گوہاٹی کے پاس ہے کاماکھیا دیوی کا مندر بہت فیمس ہے جی آسام میں اور تیسرا کاشی تیسرا ورندہ ون میں بھگوان کرشن کا مندر بھگوان کرشن کے مندر کو تو اس نے سونے کے ابھوشن بھیٹ کیے جو آج بھی کلیکٹر کی کچھری میں رکھے جاتے ہیں اور تہواروں پر ان کو پہنائے جاتے ہیں اور ڈاکٹر وشمبرنات پانڈے جو پھر سے ہمارے آزادی کے اندولن سے جڑے تھے ڈاکٹر وشمبرنات پانڈے نے ایک بار کیا کیا اتر بھارت کے بہت سارے ہندو مندروں کے پجاریوں کو اورنگ زیب دوارہ دیئے گئے فرمان کورٹ آرڈرز کورٹ نردیش ان کو انہوں نے جمع کیا اور اس کو ایک کتاب کے روپ میں رکھا فرمان سف کنگ اورنگ زیب تو اس کا ایک چھوٹا ورجن ہمارے سنٹر نے بھی نکالا تھا اور میرے خیال سے راج کمل پرکاشن نے بھی اس کو پرکاشت کیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں گے اورنگ زیب بہت سارے مندروں کو کسی مندر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تین جاگیر میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ پوجہ ارچنا کا خرچہ اس سے آپ کو ملتا رہے ایسے بہت سارے پرمان ہیں جو نشت پرمان مطلب اس کے فرمانس میں ہیں اور کہیں نہیں اس کے فرمانس میں ہی ہیں کہ میں ان مندروں کو یہ دان بھی دیتا ہوں تو یہاں ہماری وہی جو سمجھ واپس آ جاتی ہے کہ مندروں کو کہیں توڑا کہیں دان دیا اور ایک اور مزیدار بات دیکھئے اس نے ایک بار گول کنڈا میں ایک مسجد کو بھی توڑوایا اب یہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کئی لوگ اس پر اوبجیکشن بھی لیتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں تو گول کنڈا کے نواب تانہ شاہ نے ایک بار اورنگ زیب کو تین سال تک ٹریبیوٹ میں اس کو لگان کہوں گا نہیں دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے تو اورنگ زیب نے بڑے چالاکی سے جاسوس کو بھیجا اس سمیہ پیگ ایس ایس تو تھا نہیں تو جاسوس کو بھیجنا پڑا جاسوس نے آکے بتایا کہ بھئی اس تانہ شاہ نے اپنی ساری سمپتی ایک مسجد کے نیچے چھپا کے رکھی ہے آپ سوچئے اورنگ زیب کی فوج نے وہ اس مسجد کو بھی یہ کیا تو یہ جو دھرم کو اور دھرم ستھل کو اور جو راج نیتی کو جھوڑ دیا گیا ہے وہ بہت دربھاگے پورڑ ہیں راجہ اپنی نیتیاں لیتا تھا اپنے سمپتی کے لیے راجہ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کی وفاداری کے لیے اور اس کو ایک ہی فیکٹر پر ڈال دیا گیا ہے ہندو ورسس مسلم اس لیے اورنگ زیب کا چطر پہلے سے اور خراب ہو جاتا ہے میں کچھ پڑھا تھا اس میں اس طرح کے بھی پرمان ملتے ہیں کہ وہ ہندو اور مسلمان یا ہی شیعہ سنی کے جھگڑوں کے بھی خلاف تھا ان میں کسی بھی طرح کی زہر پھیلائے جائے ان کو آپس میں محفرت ان کے بیچ پیدا کی جائے اس کے بھی ورود تھا اور اس کے لیے بھی کام کرتا تھا بلکل کیونکہ وہ جیسے اسلام کی اقتہ کے بارے میں اس کا وہ اسلام کے بارے میں بھی سوچتا تھا اور اسلام میں اقتہ ہونا چاہیے اور یہ جو مدبید اسلام کے اندر ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی اس کا کافی کافی یہ سوچ تھا تو اس میں ایک تیسری بات اور جوڑ جاتی ہے جو تھوڑی کنفیوزنگ بھی ہے تھوڑی کامپلیکیٹڈ بھی ہے وہ ہے اورنگزیب اور سکھ گروں کے سمبند اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ سکھ دھرم یہاں سے نکلا سندھ گرونانک دیو جی مکہ تک گئے کاشی تک گئے مولیوں کا انہوں نے آتمساتھ کیا اور ایک ایسا دھرم بنایا جو آم لوگوں میں کافی پرچلت بھی ہوا تو بعد میں جب سکھ گروں میں سے یہ ستہ کا کیدر بننے لگ گئے تب کچھ جھگڑے ہوئے اور سب سے پہلا جھگڑا یہ جو ہوا وہ اورنگزیب اور سکھ گروں کا نہیں تھا وہ تھا کاشی کے ہندو راجہ بیلاسپور میں جو راجے کرتے تھے ان کا اور سکھ گروں کا اور بھی چھٹپوٹ چھٹپوٹ گھٹنائیں ہوئی ہیں پر اس میں جو اورنگزیب کا ایک کام جس کو ڈیفینڈ کرنا غلط ہے وہ ہے گرو تیگ بہاددور کی حتیہ اور گرو تیگ بہاددور کی حتیہ کے بعد کافی سکھ لوگوں کے سنٹیمنٹ اورنگزیب کے پورے پورے خلاف ہو گئے پر اس کے بعد خالصہ کی بھی ستھاپنا ہوئی پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گرو گووین سنگھ کو پھر ایک بار پنجاب کے ہلی ایریاز جو پہاڑی ایریاز کے ہندو راجہ تھے ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا بعد میں کیا ہوا اورنگزیب دکشن کی طرف نکل گیا جیسے راجیو اسطار کا اوسکر تھا تو دکشن میں جا کر وہ لاہور کے گورنر اس کے خود کے گورنر کو لکھتا ہے کہ آپ گرو گووین سنگھ سے سمپرک رکھئے ان کے شکایتوں کو خیال رکھئے ایک دوسرا گرو گووین سنگھ اورنگزیب کو پتر لکھتے ہیں اس میں کچھ اپنی سمسیہ بتاتے ہیں تو اورنگزیب ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے میں بھی دکشن میں ہوں آپ آئیے ہم دونوں مل کر باتچیت کر لیں گے اب ہوا کیا گرو جی یہاں سے نکلے وہاں راستے میں اور گھٹنا ہے جو اتحاس میں بہت کم رجسٹر ہے اور یہ جو اپنے اٹھا سو ستہ اورنگزیب کے بات ایک راجہ بنے تھوڑے ٹائم کے لئے پانچ سال کے لئے ان کا نام تھا بہدر شاہ اور یہ وہ بہدر شاہ زفر نہیں ہے یہ بہدر شاہ دوسرے بات اور بہدر شاہ اور گووین سنگھ کا سمجھوتا ہو گیا تو یہ یہ مجھے اتحاس میں ایک آکرشک بات لگتی ہے کہ جب ہم اس کو کیول اگر سکھ دھرم اور اسلام کا جھگڑا ہوتا تو بہدر شاہ اور گووین سنگھ نے سمجھوتا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ چیز ایک بہت مہتوپون پہلو ہے جس کے آدھار پہ بھی اورنگزیب پہ بہت آکشیپ لگائے جاتے ہیں ان کے خلاف گھرانا کا ماحول بہت پیدا کیا جاتا ہے ایک اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں اس سمیں یہ میں تھوڑا سا بتاؤں یہ مشکل ہے کشمیر کی ایک کتاب ہے اس کے آدھار پہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نارائن کال ہسٹری آف کشمیر کی ایک کتاب ہے وہ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں پہلے سیف خان وہاں کے گورنر تھے ان کی طرف سے اس کے بعد افتیکار خان آئے سولہ سو اکتر میں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ افتیکار خان نے وہاں جبردستی دھرمانترن چالو کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو افتیکار خان تھے ان کے جو سیف افتیکار خان کے پتہ جی جو تھے سیف خان ان کے مکھے سلاکار ایک ہندو تھے تو کچھ کچھ چیزیں کیسے اتحاس میں بن گئی کیونکہ یہ کلپ نہ کرنا تو میرے لیا سمبھو ہے کہ یہ ایک مسلمان راجہ ہے اس کا سلاکار ایک ہندو ہے اور وہ ہندو پہ آتیا چار کرے گا یہ میرے لیے سمجھ دیا تھوڑا مشکل ہے تو یہ ایک کشمیر کے اتحاس کا بھی ایک بھاگ جو اورنگزیب سے جڑا ہوا ہے اور اس کو کئی بار سکھ اتحاس سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی سکھ تو ان کی رکشہ کرنا چاہتے تھے جو ہندو جن کو جبردستی مسلمان بنایا جا رہا تھا اس کے بارے میں یہ نارائن کول کے کتاب بتاتی ہے کہ یہ جو دونوں گورنر تھے اس میں سے جو پتا تھے وہ ہندو ان کے سلاکار خود ہندو تھے تو اس لئے میں ایسا لوجک نکالتا ہوں کہ سلاکار ہندو رہا تو وہ ہندووں پہ اس پرکار سے جبردستی کرنا بہت اسمباؤ ہے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہندو جو سلاکار ہیں وہ سمجھوتا بھی کرتے ہیں اس سرکار کے اس گورنر کے سامنے نتمستق بھی ہو جائے اپنے سوارتوں کے لئے یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک چیز اور میں چاننا چاہتا ہوں کہ سمبھا جی کے ساتھ کیا ہوا تھا اورنگ جیب کے رشتے کیسے بگڑے اور کیا ہوا دیکھیں یہ یہاں اورنگ جیب جو اس کی جو راج وستار کی لالسہ تھی وہ بہت بڑی تھی اور اس نے اپنے زندگی کے آخر قریب سمبھا جی اور اورنگ زیب کے لڑائی میں اورنگ زیب جیت گئے اور انہوں نے پھر سمبھا جی پہ شرط رکھی کہ آپ مسلمان بن جاؤ تو میں آپ کو ماف کر دوں گا اب یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہارے ہوئے راجہ کا اپمان کرنے کے لیے اس پرکار کی شرط کو رکھنا عام جنتہ میں جیسے اس سے کوئی اسلام کے پرسار کا کوئی سممن نہیں ہے آپ اپنے دشمن کو جب کہہ رہے ہیں دشمن پہ شرط لگا رہے ہیں تو ایک کیول آپ اس کا اپمان کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی اسلام کے فیلانے کی بات نہیں تھی تو سمبھا جی مہاراج کا وہ جو سوابی مان تھا کہ میرا دھر ہندو ہے میں ہندو ہی رہوں گا میں آپ کے اسلام میں نہیں آنے والا اور اس کے آدھار پہ سمبھا جی مہاراج پہ ہتیچار ہوا ان کی ہتیا ہوئی جی تو اس وجہ سے بھی مہاراج میں خاص طور پر اور بھی بڑے شیطان کے روح میں دیکھے جاتے ہیں تو سمبھا جی کو بہت مانتے ہیں مہاراج میں اور کیونکہ یہ جو پورا ہندو ویچار دھارہ اور اس کے پچار پسار کا کینڈر مہاراج رہا ناک پورپڑے اور یہ سب تمام جی تو کیا اورانگ جی کو شیطان بنانے کی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اورانگ زیب کو شیطان بنانے کی مہم تو بعد میں چالو ہوئی جب انگریزوں نے اس کو ہندو مسلم نظریہ دیا تو انگریزوں نے شروعات کی ہسٹری میں راجہ ہندو راجہ مسلمان اور بعد میں جو سامپردائک طاقتیں آئی مسلم سامپردائک طاقتوں نے کہا کہ راجہ تو ہم ہندو کیا تھے یہ ہمارا ہی راجہ تھا ہمارے پاس ہی راجہ جانا چاہیے اور ہندو نے کہا یہ ہندو راجہ تھے جو مہام تھے آپ آکرم ہیں وہاں سے اس میں مسالہ جادہ ڈالا گیا اور وہ آزادی کے اندولن میں جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے آرانگ زیب اور ابھی آل دین خل جی کا ادارن ہم نے دیکھا تو بعد میں یہ ان کا شیطانی کرن یہ سمیہ کے ساتھ بڑھتا گیا اور سامپردائی راججیتی کے بڑھا اکھ کے ساتھ بڑھتا گیا پہلے اس پرکار کی باتیں ہوں گی اس کے کلپنا نہیں کی اور یہ نہ بھولیں کہ وہ بھی ایک راجہ ہی تھا وہ بھی اپنے راجے کا بستار ہی کر رہا تھا وہ بھی اپنے راجے پر اپنی پکڑ قائم رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے جو بھی ٹھیک لگا اس نے کیا اس میں ہندو مسلمان کی جو بھاونہ تھی وہ اتنی نہیں تھی وہ بھلے ہی مسلمان رہا ہوگا بھلے ہی اسلام کا پالنگ کرتا ہوگا لیکن اس میں پورے دیش واسیوں پر اسلام تھوپا نہیں اس نے انہیں دھرمان پرنگ کے لیے بیوش نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح سے مندر توڑے کہ کہا جائے کہ وہ ہندو بیروضی تھا مندر بھنس کرنے والا تھا اس نے مندروں کو سہایتہ بھی دی اور دان دکھنہ بھی دی یہ تمام طرح سے مدد دی تو ایک کمپلیٹ پکچر اور رنگ زید کی یہ بندی کی ایک بڑا شاسک تھا اتنا بڑا راج تھا اس نے دستار کیا کچھ اچھے کام بھی کیے اور کچھ برے کام بھی کیے اور یہ راج ہونے کے ناتے کی اور جو بہت سارے راج اور پاشا کرتے آئے ایک ہی واقعی جوڑ دوں گا کہ اس کا شاسن بھی کافی دنوں تک چلا 48 سال تک اس نے شاسن کیا اور 48 سال کے شاسن میں اگر اس کو دھرمانترن کرنے ہوتے تو شاید یہاں کوئی ہندو بچتا نہیں یا اس کو مندر توڑنے ہوتے تو سب مندروں کا صفایہ کر دیتا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے 48 سال ایک بہت لمبا پیرےڈ ہوتا ہے شاسن کرتا کے لیے جس پرکار کی چیزیں ہم کو نہیں دیکھتی اس کا بھی حساب رکھیں اور ہم پچھلے سات سال میں جو غلطیا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی راجنیتی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی مقابلہ کر دیکھ نا کریں اب مجھے انمتی دیجئے نوستکار دیکھ دنیو ست ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر